اسلام علیکم بچوں آج کا ہمارا ٹاپک ہے سری نگر سے کرگل تک بچوں آپ جانتے ہیں لداخ کے دو زلے ہیں زلے لح اور زلے کرگل زلے لح کا صدر مقام لح کا قذبہ ہے اور کرگل زلہ کا صدر مقام قذبہ کرگل ہے کرگل لح قذبہ سے دو سو چار کلومیٹر دور ہے آج کل لداخ جانے کے لئے رسل و رسائل کے ذریعے بس، ٹرک، جیپ، کار، سومو اور دیگر قسم کی چھوٹی گاڑیوں کے علاوہ ہوائی جہاز وغیرہ ہے سری نگر سے لہ جانے والی ساری گاڑیاں کرگل سے گزرتے ہوئے جاتی ہیں کرگل سری نگر سے دو سو دس کلومیٹر دور ہے سری نگر سے لہ جانے والی گاڑیاں رات کو کرگل میں رکھتی ہیں سری نگر سے چلنے والی گاڑیاں گاندربل اور کنگن سے ہوتی ہیں مشہور صحت عبضہ مقام سنمرک پہنچتی ہے سنمرک ایک چھوٹی سی وادی ہے جو سرب، پھلک، پہاڑوں، چیر اور دیوار کے سر سبز اور بلند وہ بالا درکتوں اور خوبصورت سبزاروں کے لئے کافی مشہور ہے یہ جگہ سایہوں کے لئے باعث کشش ہے اس وادی کے بیچ ایک ندی بہتی ہے جس کا پانی بلور کی طرح صاف و شفاف ہے یہ ندی اس مقام کی قدرتی حسن کو جارچان لگاتی ہے لدہ کے دو زلے ہیں لدہ لہ اور کرگل کرگل لہ کذبہ دو سو چار کلومیٹر کی دوری پر ہے کرگل سری نگر سے دو سو کلومیٹر کے فیصلے پر ہے سری نگر سے لہ جانے والے گاڑے رات کو اکثر کرگل میں رکھتی ہے جب سری نگر سے کرگل کی جانب سفر شروع ہوتا ہے تو گاڑی گاندربل اور کنگن سے گزرتی ہوئی سنمرک پہنچتی ہے سنمرک ایک ساہیتی مقام ہے یہ سرسپ شادہ وادی اور اونچے اونچے پہاڑوں سے گری ہوئی ہے یہاں چیر اور دیوار کے تناور درکھت سنمرک کی خوبصورتی میں اضافہ کرتے ہیں سنمرک کشمیری زبان کے الفاظ کا مرقب ہے جس کے معنی ہے سونے کی چراغہ سنمرک کے درمیان میں ایک صاف شفاف ندی بہتی ہے لداخ جا رہی ہی گاڑیاں یہاں تھوڑی دیر کے لیے رکتی ہے یہاں سے تقریباً ایک گھنٹے یہ سفر کے بعد بالتل نام کا ایک گاؤں آتا ہے بالتل بھی کشمیری زبان کے الفاظ کا مرقب ہے جس کے معنی ہے پہاڑوں کے نیچے اس گاؤں کے آس پاس بھی اور اونچے اونچے پہاڑ ہیں بالتل کے دائیں جانب پہاڑ کی اونچائی امرنات تیرت استان ہے اور بھائی جانب پہاڑوں کی زوجلہ کی سڑک ہے زوجلہ سے گزرنے کے بعد جگرافیائی حالات اور اب ہوا بدلتی دکھائی دیتی ہے